اسلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو تریشر آف نالج فورت ایڈیشن جنرل سائنس کلاس سکس میں ہمارے ساتھ یونٹ نمبر سکس ہے اور آج ہمارا پارٹ ون ہے ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز کے حوالے سے ایلیمنٹس کو اردو میں اناثر کہا جاتا ہے اور کمپاؤنڈز کو مرقابات کہا جاتا ہے ایلیمنٹس کے ہمارے ساتھ ڈیفینیشن ہے کہ جو مادہ ہوتا ہے یعنی میٹر جو ہوتا ہے چاہے سالیڈ ہو لیکویڈ ہو یا گیس ہو ان کی جو خالص ترین قسم ہوتی ہے ان کو ہم ایلیمنٹ بولتے ہیں اسی طرح جب دو یا دو سے زائد ایلیمنٹس آپس میں کمبائن یعنی اکٹے ہو جائے فکسٹ ریشو کے ذریعے سے تو یہ کیا بناتے ہیں کمپاؤنڈ یا مرقب بناتے ہیں اب ہمارے ساتھ یہاں پہ ہے وین ٹو آرمور ایلیمنٹس جب دو یا دو سے زائد اناسر کیمیکلی کمبائن کیمیائی طریقے سے اکٹے ہو جائے ان افکسٹ ریشو ایک مقررہ تناسب کے ساتھ بائی ماس یعنی ان کی کمیت کے لحاظ سے ماس کیا ہوتا ہے کسی بھی جسم میں جو مادی کی مقدار ہوتی ہے ان کو ہم کیا بولتے ہیں ماس بولتے ہیں دی اپٹینڈ پرادکٹ یعنی جو پرادکٹ یا جو ہمیں حاصلات ملتے ہیں یا جو ہمیں پرادکٹ ملتا ہے اس نون اس کو ہم کیا بولتے ہیں کمپاؤنٹ یعنی جب دو یا دو سے زائد جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کمیائی طریقے سے ایک مقررہ تناسب کے ساتھ مل جائے تو ان سے حاصل ہونے والا جو پرادکٹ ہوتا ہے ان کو ہم کمپاؤنٹ یا مرقب بولتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ ہے ہاو مینی اسٹیمیٹڈ وارٹر یعنی کتنا اسٹیمیٹڈ وارٹر کے مالیکیولز جو ہے یعنی وارٹر کے جو مالیکیولز ہے ان کے جو اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے وہ کتنے ہیں ارپریزنٹ جو کہ موجود ہوتے ہیں ان ون ٹیبل سپون آف وارٹر یعنی ایک جو چمچ ہوتا ہے پانی کا اس میں کتنے مالیکیولز ہوتے ہیں وارٹر کے تو ہمارے ساتھ یہاں پہ جو بسٹ آپشن ہے جو دیا گیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے آپشن نمبر سی وہ ہے سکس ہنڈرڈ بلین ٹریلین ٹی کی یہ درستہ آپشن ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے ام سی کیوز نمبر ٹو دا انٹائر فیزیکل یونیورس یعنی جو ہمارا جو یونیورس ہے یہ مکمل طور پر کس سے بنا ہوا ہے اس میڈ اپ آف یہ مادہ سے بنا ہوا ہے یعنی سالیڈ لیکوڈ گیس ان تین چیزوں سے یہ ہمارا انٹائر فیزیکل یونیورس بنا ہوا ہے جبکہ چوتھی قسم ہمارے ساتھ پلازما ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہ تمام کے تمام جو ہے سالیڈ لیکوڈ گیس یعنی ان سب میٹر سے تمام انٹائر فیزیکل سٹین جو انیورس سے بنا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے دی لیونگ اینڈ نان لیونگ ورڈ یعنی جو دنیا ہے چاہے وہ جاندار ہو یا بی جان ہو اس کیا ہے ان جاندار اور بی جان جو چیزوں کی دنیا ہے اس میڈ اپ آف یہ کس سے بنا ہوا ہے یہ بھی میٹر سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سالیڈ لیکوڈ گیس ہوں گے ٹھیک ہے what is the smallest unit یعنی چوٹی سے چوٹی اکائی کیا ہے انٹو ویچ کے جس میں میٹر کین بھی ڈیوائیڈ یعنی جس میں مادہ کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے تو ایٹم جو ہوتا ہے جس طرح ہمارے گھر میں فیملی میں بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے اپنے نام ہوتے ہیں اس طرح چوٹے لوگ بھی ہوں گے ان کے اپنے نام ہوں گے اس طرح بڑے بڑے چیزیں ہوں گے ان کے اپنے نام ہوں گے تو اس طرح مادہ میں جو بڑے بڑے چیزیں ہوتی مثال کے طور پر پہاڑ ہے درخت ہے یا پھر دوسری چیزیں سمندر ہے وغیرہ تو ان کے نام ہیں اس طرح مادہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات سے پہاڑ چاہے بنا ہو یا درخت بنا ہو یا جو بھی چیز بنا ہوتا ہے تو اس چھوٹے ذرے کو سائنس نے ایک نام دیا گیا ہے اور سائنس میں وہ نام کیا ہے ایٹم ٹھیک ہے اب ایٹم کے حوالے سے یہاں پہ ایکسپلینیشن ہے کہ ان ایٹم ایک ایٹم جو ہوتا ہے کنزسٹ وہ مشتمل ہوتا ہے افیسنٹرل نیوکلیس یعنی مرکزی نیوکلیس پر that is surrounded by one or more negatively charged electron کے جس کے باہر electron ایک یا ایک سے زائد منفی ذرات کے حامل electron گردش کرتے ہیں ہمیں علم ہے کہ ایک ایٹم جو ہوتا ہے پہلے زمانے میں ان کو ہم ناقابل تقسیم ذرہ تصور کرتے تھے لیکن اب جو ہے اب اس کو قابل تقسیم ذرہ کہا جاتا ہے اور یہ تین مزید بنیادی ذرات پر مشتمل ہے جو کہ electron proton اور neutron یعنی ان تین ذرات پر مشتمل ہے ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ ہے ایٹم کن بی گروپڈ یعنی ایٹم کو گروپ میں رکا جا سکتا ہے ان میں سے کون سا لارجر سٹرکچر ہوتا ہے جس میں ایٹم کو رکا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ ہے مالیکیولز اب یہاں پہ مالیکیولز کی ایکسپلینیشن ہے کہ ایک مالیکیول ایک مالیکیول جو ہوتا ہے ایک مالیکیول دو یا دو سے زائد ایٹم سے بنا ہوتا ہے کنیکٹڈ بائی کیمیکل بانڈ کیمیکل بانڈ کے ذریعے سے یہ کنیکٹ کی جاتے ہیں جو کہ بناتے ہیں کونسی دسمالیسٹ یونٹ اکائی بناتے ہیں آپ کے سبسٹنٹ کسی چیز کی دیٹ ریٹین جو کہ برقرار رکھتے ہیں یعنی یہ ریٹین کرتے ہیں یعنی جو سبسٹنٹ ہوتا ہے ان کی پروپرٹیز اور کمپوزیشن کو ریٹین کرتے ہیں یعنی مالیکیول جو ہوتا ہے یہ دو یا دو سے زائد ایٹم سے بنا ہوتا ہے جب دو ایٹم مل جائے یا دو سے زائد ایٹم آپس میں مل جائے تو یہ کیا بناتا ہے مالیکیول بناتا ہے وہو سٹارٹڈ دی ارینجمنٹ آف ایلیمنٹس یعنی ایلیمنٹس یا اناثر کی جو ارینجمنٹ یا ترتیب ہوتی ہے سب سے پہلے اس نے اس کو کس نے سٹارٹ کیا ان آرڈر آف انکریزنگ ایٹامک ماس یعنی جو ایٹمی کمیت ماس ہوتا ہے یا ایٹمی کمیت کو ان میں اضافے کے حوالے سے جو آرڈر ان کا ہوتا ہے پیریادکٹیبل میں تو سب سے پہلے ڈی میٹری منڈی لیف جو ہوتا ہے اس نے اس کو سٹارٹ کیا تھا ڈی میٹری آئیونش منڈی لیف جو تھا واز یہ کون تھا یہ ریشین کیمسٹر یعنی ایک ریشین کیمسٹر اور ایک معجید بھی تھا یعنی اجاد کرنے والا وہ زیادہ جانا جاتا ہے فار فرمولیٹنگ یعنی فرمولا بنانے کے لیے دی پیریادکٹلا پیریادکٹلا کے حوالے سے اینڈ کریئٹنگ اور کریئٹ کرنے کے حوالے سے کس حوالے سے ورزن آف دی پیریادکٹیبل آف ایلیمنٹز یعنی جو ورزن ہوتا ہے پیریادکٹیبل کا اناثر جو ہوتے ہیں ان کے اناثر کے حوالے سے زیادہ مشہور ہے منڈی لیف تو یہ ہمارا جو ٹاپک تھا اس میں آج ہم نے چھے امسی کیوز سیکھنے